اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پچھلی وی لاغ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے ویزٹ ویزا کے پروسسن کیسے کرنی ہے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کی درکار ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنی اپلیکیشن خود سبمیٹ کرنے کی کوشش کریں اس قدر یہ مشکل بات بھی نہیں جسے آپ جیسا بندہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں آپ یہ خود بھی فیل کر سکتے ہیں اور جہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر 03045177515 ہے جو میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اکرچہ میں نے پہلے بھی واضح کر دیا تھا کہ میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ویزو کا کاروبار ہے جس کے لیے میں آپ کو ویزو کا بندہ بست کر سکوں لیکن میں نے اپنے بچوں کو بھی جو میرا بیٹا ہے بیٹی ہے اور میرے بھانجے بتیجے ہیں جن کے لیے میں نے پروسسنگ ایزا سٹورنٹ ویزے کی کلیے کی ویزنٹ ویزے کیلئے میں خود بھی گیا تو مجھے اس کا تھوڑا سا تجربہ ہو چکا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ میں آپ تک وہ بات جو حق کی بات ہے جو سچ کی بات ہے اور تاکہ آپ بھاری بر کم فیسز ادا نہ کرتے پھرے جو آپ اپنے تین کوشش کر سکتے ہیں انہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ خود بھی اس کو حل کر سکتے ہیں اور آپ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کے کینیڈا کے پروٹل پر جا کر اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اس اپلیکیشن کو کس طرح فل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وقت کو ضائع کیے بغیر کیونکہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے اور یہ یہ بڑا دورانیہ ایسا طویل ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے چلتے ہیں میں اپنے لیپٹوپ کی اس وقت گوگل پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے ڈاٹ ہوم جیسے یہ آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج جو کینیڈا کا جو ہے وہ کھول جائے گا جس میں لیفٹ شائٹ پہ گورنمنٹ آف دیم کینیڈا ہے اور دوسری میرا خیال میں گورنمنٹ آف کینیڈا لکھا ہوا ہے اب آتے ہیں کہ آپ نے اس کو فیل کیسے کرنا ہے جی چلیں جی ایک منٹ جی اب یہ آ گیا سٹے ان کینیڈا ایزا ویزٹر اس پر میں نے اس کو میں مرک بھی کر دیا اور یہ نیچے پھر لکھا ہوا ہے کہ آر جو آوٹسائٹ کینیڈا یا آپ کینیڈا کے بہر سے ہیں جی ہاں آپ اگر کینیڈا میں ہوتے تو آپ کو ویزٹ کی کیا ضرورت تھی تو فائنڈ انفرمیشن آباوٹ ڈا ویزٹنگ آباوٹ ڈا ویزٹرز ان کینیڈا اور پھر آپ نے اپلائی فار دا کینیڈا کرنا ہے یہ سٹیپس بھی ہیں ویزٹر ویزا آباوٹ ڈاکومنٹ جو جو ڈاکومنٹ درکار ہیں اب آپ دیکھئے گا جو ہم نے یہ کیا اور اس میں ہم نے لکھا کہ ہم نے اپلائی کر دیا آپ گائیٹ ٹیلڈ سٹیکشن بائی فار یور سٹیٹویشن اور یہ کوئی آٹھ کویسٹنز ہیں اس میں اس کو آپ دیکھتے جائیں وار یور اپلائنگ فار دا ویزٹر ویزا آپ اس کے لیے کیوں ہوں ویزٹ ویزے کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں مختلف آپ سے سوالات پیچھے گئے ہیں پوچھے گئے ہیں جس میں آپ کو کاروباری طور پر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈ اٹینڈ افیرنگ تو پروبائیڈ ای سپورٹ کہ جہاں جب آپ اپنے کلک کیا تو ویزٹل ویزا ہاو تو اپلائی اینڈ نون آف تا ایبو تو اس کا لیچے لکھا ہوا ہے تو اپلائی فار دا ویزا تو ویزٹ کیلیڈا تو اس کو ایڈرسٹینڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو کوپی ہوکے ہو گیا جی اب نیچے آ جائیں سکرون کرتے ہو نیچے ہے تو یہ اپلائی آن لائن لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن جو سٹارٹ جو آپ کلک کرنا ہے اپلیکیشن ویٹ ووڈ جو لائک تو دو دا تو زہرہ آج جو آپ نے کام کرنا ہے اپلائی فار اویزٹ ویزا فار مائی سیلف ایک تو یہ آپشن ہے اپلائی فار دا ویزٹ اون بہاف اپلائی فار دا ویزٹ اپلائی کر رہے ہیں لگر آپ نے کیونکہ اپلائی اپنے لئے کر رہے ہیں تو یہاں آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی فار اویزٹ ویزا فار مائی سیلف اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے دو یو آلیڈی ہیو اپلیکیشن دا پروسس اور یہاں آپ کی اپلیکیشن پہلے نہیں دی ہوئی تو آپ نے نو کار دینا لکھنا ہے اس پر اور دوسرہ یو لیو ہیر فرم اس ویدن ایک 14 to 30 بیزنس آلیز سائن ان کو کریٹ آئی آر سی سی تو یہ بڑا اہم اس میں وہ ہے لکھتا ہے اس میں کہ یہ آپ نے جی سی کی آپ کو چاہیے اگر جی سی کی آپ کی پاس پہلے سے موجود ہے تو بہت بہتر ہے میرے پاس موجود تھی وہ تو میں نے لکھ دیا تو وہ جی آر سی سی کے یہ جی سی کی کے لیے میں کے علیہ دیسے بھی آپ کو ویلاغ کر دوں گا وہ اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ تھوڑا سا طویل ہوگا تو لیکن کیونکہ میرے پاس موجود ہے تو وہ میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور پھر میں نے اس کو انسی ٹرمز اینڈ ٹریڈیشن کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تو اس پہ ایڈنٹلی ویلیڈیشن ہے تو اس کے اوپر وہ جو سوال جو میں نے اس وقت اس پہ لکھے تھے اپنے تو وہ میں نے اس سوال بھی لکھ دیا اب وہ میرا پیج اوپن ہو گیا اپلائی ٹو کم ٹو سٹارٹ این اپلیکیشن یہاں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپلائی ٹو کم ٹو کینیڈا اس کے کلک کرنا ہے رفیوجیز ہیں باقی ہیں اس میں ہیں لیکن کیونکہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا تھا ویٹ فیزی کے لیے تو آپ نے یہاں کرنا ہے ڈیٹرمنٹ یور الیجیبیلٹی اپلائی آن لائن ویسٹل ویزا سٹیڈی اینڈ ورک پرمیٹ تو آپ نے ویسٹل ویزی کے لیے کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فائنڈ اٹ افیو ایلیجیبل تو اپلائی ووڈ جو لائی ٹو ڈو ان کینیڈا سٹیڈی ہے ویزٹ ہے تو آپ نے چونکہ ویزٹ کے لیے کرنا ہے تو ویزٹ آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے کتنے عرصے کے لیے وہاں رہنا ہے تو اب آپ نے اس کے اوپر بھی تیون کرنا ہے کہ چھے ماہ کے لیے لیس دن سکس منت کے لیے تو بہتر یہ کہ آپ یہ لکھیں کہ آپ چھے ماہ سے کم کے لیے وہاں رہنا چاہتے ہیں اور سیلیکٹ the code that makes تو جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ تو پاکستان سے ہیں جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ انڈیا کا لکھیں گے what is your country territory of the residence if you are presently in canada you should select canada پاکستان ہے تو آپ نے پاکستان پر کرنا ہے do you have a family member who is in canada citizen or permanent resident and is 18 years or older so family member ہے تو اگر آپ لوگ کر دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ وہ بہتر 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 چلیں تو یہ دیکھئے گا اب آپ سے date of birth آپ سے پوچھی جائے گی تو آپ نے date of birth بتانی ہے اب next پہ آجائیں اب جو آپ کی آپ یہاں نیچے میرد لکھنا ہے اور what is your the province of the destination if you 're wasting the multiple provinces تو اس کے اوپر جہاں کریدا میں آپ نے مختلف provinces میں جانا ہے تو کون سے پروینت میں جانا ہے تو آپ اس پر البرٹا لکھو دیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس ریزلٹس بیسٹ آن دی انفرمیشن جو پروید تی ریزلٹ بیلو در انڈیکی ویڈر چون می بی الیجی بل کم ٹو کنیڈا ویزا آنڈر سکس منکھ چھ ماہ کے لیے کو یہ ایک ویزا ملے گا آپ کنیڈا لیجی پلائی فر ویسٹ ویزا جتنا آپ جو میں پہلے اپنے ویلاغ بتایا تھا جو آپ جتنا آپ کا پاسپورٹ مدد ہوگی اس کی بغایا نو سال کا لگ جائے دس سال کا ہے فریش ہے تو آپ کو دس سال کا لگ جائے گا اب آگے چلتے ہیں جس میں نے پہلے کہا کہ اب اس کو کنیڈیو پہ کرنے ہے اس نے بتایا آپ نے ٹوریزم کہہ دیں یا آپ جس مقصد کے لئے جارہے ہیں ٹوریزم کے لئے ویزٹ کے لئے جارہے ہیں ٹوریزم میں چاہیے اور ٹوریزم کے لئے یہ جو سمرہ ہوتی ہیں ڈیز ہوتی ہیں سمرہ یہ جو گرمیوں کے موسم ہوتا ہے میگ جون جلائی اگست یہ سب سے بہتر ہوتا ہے آپ کو جلدی مل جاتا ہے کیونکہ آپ کے جواز جوہاں جو سمرہ جانتے ہیں اگر اگر آپ کی پاس کوئی اور ہسٹری ہے تو اس پہ آپ یاس کر دیجئے گا اور are you accompanying a family member that has status in the canada or has recently been approved to come to canada لو لے دیں اس پہ اگر وہ نہیں کہتے تو have you know جو نہیں جا رہے have you ever committed and been arrested for being charged with or convicted in a criminal defense in any country آپ پر کوئی جرم آپ نے کوئی سزا یا آپ پر کوئی ایسا ہوا ہے چارج ہوا ہے تو تو وہ آپ نے لکھنا ہے تو وہ آپ کو اس پہ mention کرنا ہے تو بارہ ماہ کے اندر اگر آپ had been be a medical exam performed to the ICC no آپ نے نہیں کیا تو ڈیسٹرک آج ہے آپ نے do you want to support application for a family member یہ بھی required تو اس پہ آپ نہیں کوئی ساتھ جا رہا تو no کر دیں are you giving someone access to your application جیسا تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی میں خود کر رہا ہوں تو آپ کو no کر لکھ دیں اس کے اوپر اگر کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کو یہ لکھ دیں تو اگر no ہے تو no ہو لکھ دیں لکھ دینا ہے کیونکہ میں خود کر رہا ہوں تو آپ نے یہ no لکھ دینا ہے اب اس پہ next آپ نے کرنا ہے آپ نے in the past 10 years have you given your fingerprints and photo biometrics for the application to come to canada تو آپ نے کیا پہلے نہیں کیا تھا اور biometrics بھی آپ کی نہیں ہوئی تھی تو آپ no کرنے there are fees associated with the application will you be paying your fees are you are you fee exempt تو yes i will be paying my application fees are you making a digital copy of your document are you able to make a digital copy of your document with a scanner or camera required تو اس پہ آپ نے جو لکھنا ہے وہ yes کر دینا آپ نے پھر will you be paying your application fees online to pay online you can use a credit card via visa master card American expense and this تو اس کے اوپر آپ نے جو آپ نے payment کا جو طریقہ رہا رہا ویزا debit card سے کر نا ہے تو یا آپ نے کسی auto آپ yes کر دینا ہے یہاں بھی submitting your application اس میں جو بڑی اہمیت کی حامل یہ document ہے اس پہ step 1 use your account step 2 save your application step not be able to proceed to the next step until you upload every form اپنے ایک اپنے document جمع دیا تو اس وقت تک انتظار کیجئے گا دوسرا document بھیجنے کے لیے upload کرنے کے لئے جب تک وہ مکمل upload نہیں ہو جاتا اور maximum size of your each file 4 mb سے جیزہ نہیں ہونا چاہیے 4 image میں بھی آپ accept کیا جا سکتا ہے اور microsoft word document میں بھی accept کیا جیزہ ڈی او سی جیسے ڈاک کہتے ہیں اور اگر آپ کی فائل ہے وہ 4 mb سے بڑی ہے you should reduce the size اور اگر 4 mb سے صداح ہے تو اپنی فائل کو صداح میں کام کر دیجئے اور جو آخری ہے وہ 4 جو اس portion پہ جو step 4 ہے وہ اپنی fee صدا کر لی ہے تو وہ یہ بڑی اہمیت کی ہے بات ہے یہ بھی تو اس پہ continue کرنا ہے اس پہ continue کرنا ہے اچھا جیسے آپ نے وہ کیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک نیا portion کھول گیا ایک نیا page کھول گیا application form application for the visitor visa temporary visa outside of the canada required تو یہاں نیچے آپ نے right side پہ دیکھئے گا یہ upload بھی لکھا ہوا file اس کو بھی دیکھ لیجئے گا not provided ہے اس پہ آپ نے status بھی لگا ہوا ہے کہ آپ نے provide نہیں کیا اور یہاں پھر آپ نے سپورٹنگ document ہے اپلوڈ کر دینے اگر موجود ہے تو اس کو آپ نے upload کر دینا ہے passport یہ بھی آپ نے اس کو upload کر دینا ہے اس file کو اور financial support پڑی ضرور ہے means of financial support سب سے اہم ہے اس میں وہ آپ نے upload سپورٹ کی لیے اس سار documents آپ نے submit کر اپلوڈ کر دیں گی اور اس کے بعد آجاتی ہے آپ کی digital photo ہے وہ بھی دیکھ لیجیئے گا اور سار سار instructions بھی موجود ہیں کہ proof of the means of the digital photo اس کے یہ family information آپ کو ناظرہ سے ملے گی جو اس کے اوپر آپ کی بیوی بچوں کا ایون آپ کے والدین کا بھی بہن بھائیوں کا بھی اگر لذا اس کا data ملتا ہے تو وہ آپ نے ساتھ submit کر لیں اپلوڈ کر نہیں اس کو بھی PDF میں کر دے تو زیادہ بہتر ہے اب آگے چلتے ہیں ایسا یہ اپلوڈ ہوگا IMM 5257 grant information اور یہ اس پہ کلک کروکر question mark پہ کریں گے تو if you would like to provide more information about your application that you have not already provided you can attach a letter of the explanation to your application یہ اپلوڈ اپنے کر دی یہ سارے documents جو optional documents وہ بھی آپ نے submit کر دی اور اس کے بعد آپ کی جو فیس ہے جس میں بائیومیٹر کی 85 ڈالر ہے اور ویسٹر کی جو ہے وہ 100 ڈالر ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر بھی کہ یہ آپ نے submit پیسے جمع کروانے ہے یہ total جو ہے ایک بار آپ 185 $185 $185 $185 $185 بنتے ہیں تو اس طرح آپ نے پھر اس کے بعد آپ upload ریویٹ کر دیجئے گا تو آپ کی اپلکیشن سیمٹ ہو جائے گی تو یہ تو ہو گیا مکمل آپ سے تمام جو میں نے آپ کو information دینی تھی دے دی اس کے بعد اب آپ نے جو process ہے وہ آپ کا start ہو جائے گا اور اس کے لیے آپ کو جو reply ہے وہ کچھ دنوں کے بعد مل جائے گا جس پہ اس پہ mention دیکھیا ہوا ہے پہرحال آج میں نے جو آپ کو بتائیے تو وہ میں نے آپ کو اس رسلے میں information دے دی ہے آپ مزید اس کے حوالے سے جسی کیا جسی کیا ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کے لیے sign up کرنا ہے آپ نے اور اس کے بھی requirement اتنی مشکل نہیں ہے اس کے لیے چھوٹی سی میں ویڈیو بنا کر آپ کو نظر ہی دوں گا تو اب آپ سے حجازت تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو گاہے باگاہ information دیتا رہوں گا خمس شاہ